السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عمر اپنی یوٹیوب چینل کریٹیف عمر کے ساتھ ناظرین ایک دعا پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج یہ کم محرم الحرام ہے نئے اسلامی سال کا پہلے دن جو قربانیوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے آج کے دن ایک عظیم شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ایسے جلیل القدر طاقتور اور باعثر مسلمان خلیفہ جنہوں نے دین کو بھراوا دیا جنہیں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں اللہ تعالی سے مانگا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کل عام نقابہ کا بے خوفی سے تواف کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ فرمان ہے کہ اگر میرا بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تحصر و کسرہ پر حکمرانی کرنے والا خلیفہ دوئیم عمر رضی اللہ عنہ نے پوری عمر سادگی اور خوفی اللہ کافر تو کافر شیطان بھی ان سے دور بھاگتے ایسے عظیم صحابی کے بارے میں یہودی اور کافروں کا بھی کہنا تھا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ شہیر نہ ہوتے اور چھے ماہ مزید زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا عمر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون جیسے عمر اللہ کہتے ہیں آج بھی برطانیہ میں حافظ ہے جیل اصلاحات اور اردو اور بچوں کے حقوق کے لئے بھی قوانین بنائے ان کا تعلق مکہ میں قریش شہیر کبیل بنو عدی سے تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر نظر دورائے تو جن لوگوں نے اسلام کو پھیلانے میں گراہ کا در کردار ادا کیا آپ کے ذہن میں سب سے نمائی رام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کرنے کے لئے یہ فارم بہت چھوٹا ہے اور کارنامیں بہت زیادہ ہیں تو فرنج یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ویڈیو اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کروں اور ہاں بل آئیکن کا بطن دبانا نہ بھولیے گا فی آمان